سب سے پہلے ہم لوکل ہوسٹ پہ ورڈ پریس کو انسٹال کریں گے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو انسٹال کیا ہے وہ کس طرح سے ہوگا آپ نے زیمپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپاچے اینڈ می سیکل کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے میں نے ان دونوں کو ایکٹیویٹ کر دیا اپاچے اینڈ می سیکل کو اب اس کے بعد میں نے ورڈ پریس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پی ایش پی مائ ایڈمن میں جا کے پھر میں نے اس کو اس کا ڈیٹا بیس بنا دیا اس کے بعد میں نے یہ ورڈ پریس انسٹال کر دی ہے اپنے اس لوکل ہوسٹ پہ مجھے اس کے پیجز بنانے اس سے پہلے ایک سمپل سی مجھے اس پہ تھیم لگانی ہے میں یہاں پہ جاؤں گا اپیرنس میں یہاں پہ تھیم لگاؤں گا میں اس نئی ویب سائٹ میں نیو پہ تیب میں اوپن کرتا ہوں تھیم لگانے کے لیے اور میں نے تھیم اس پہ لگا لی ہے ایک سمپل سی تھیم اب میں اس پہ پلگن لگاؤں گا یہاں پہ ایڈ نیو کروں گا نئی ٹیب میں اب پلگن مجھے لگانی ہے بریزی بریزی نام سے مجھے اس پہ پلگن لگانی ہے that is بریزی پلگن بریزی لگ گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلگن میں یہاں پہ ایکٹیویٹ کر دوں گا انسٹال ہو گیا پلگن ایکٹیویٹ کر دوں گا میں نے اس پہ تھیم یہ سمپل لگائی ہے اس پہ نئے پیجز بناؤں گا اور نئے منیوز بناؤں گا میں اس میں ایک نیا پیج ایڈ کروں گا یہاں پہ آئیں گے ہم پیج میں اور پھر ایڈ نیو کریں گے تو ہمیں یہاں پہ نیا پیج ایڈ کرنا پڑے گا میں اس پیج کو بھی نام سیم ہی دے دیتا ہوں بریزی کا اور یہ آگیا ہمارا پیج اس کو نام دے دیا اس میں دمی ٹیکس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور یہاں سے جا کے میں اس کو کر دوں گا پیج جب پیج ہو جائے گا ہمارا تو میں اس کو ویو کروں گا پھر ہم اس کو ایڈٹ کریں گے بریزی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج بن گیا میں جاتا ہوں ڈیش بورڈ میں جا کے میں یہاں پہ پیجز میں جاؤں گا all pages کو دیکھوں گا پھر یہاں پہ یہ بریزی والا پیج آ گیا اس کو میں جا کے کروں گا ایڈٹ ٹھیک ایڈٹ میں آ کے اب یہاں پہ کریں گے ہم ایڈٹ ویتھ بریزی اور پھر اس سے ہم اس کو ایڈٹ کریں گے اور بھی زیادہ خوبصورت دکھانے کے لیے تو بریزی جو ہے پیج بلڈر ہے ہمیں اس سے ایڈٹ کر سکتے ہیں پیجز کو یہاں پہ blank ہم لیں گے create your own page یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا layout simply ہم یہاں پہ پلس کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے سیکشنز آ گئے ہمیں یہاں پہ کیا ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ image ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا image کو میں نے ٹائپ ہیا تو image آ گئی یہاں پہ میں image کو سیلیکٹ کروں گا اس image کو drag کر کے یہاں پہ drop کر کے چھوڑ دوں گا تو image کا option آ گیا یہاں سے مجھے image upload کرنی ہے یہاں پہ اس میں image لگاؤں گا اور یہاں پہ میں نے کلک کیا اس کو یہاں image کے option کو کلک کروں گا تو مجھے image لگانی ہوگی یہاں پہ ٹھیک اب میں یہاں سے upload کروں گا اپنے media files سے image select file کروں گا اور جو میں نے پہلے سے download کر رکھی images میں ان کو یہاں سے select کروں گا کوئی بھی ایک image یہاں سے میں نے اس کو select کر دیا اور یہ میری image آ گئی یہاں پہ اس کی میں size آگے پیچھے اوپر کر سکتا ہوں اس کو zoom in zoom out کر سکتا ہوں اس کی میں alignment کر سکتا ہوں یہاں پہ کوئی link ڈال سکتا ہوں یہاں پہ اس کی اور بھی settings کر سکتا ہوں یہاں سے اس میں settings میں جائیں گے یہاں سے جائیں گے تو اس کی width ہم تھوڑی کم کر سکتے ہیں اس کی height ہم custom میں ڈال کے پھر اس کو ہم set کر سکتے ہیں according to our need جب یہ size کی اس کی setting ہو جائے گی تو میں کر دوں گا یہاں پہ اس کو update تاکہ یہ update ہو جائے اور یہاں پہ اس کی settings save ہو گئی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ایک اور block add کروں تو میں click کروں گا یہاں پہ اور یہ پھر نیا block آ گیا میں اس block کو click کروں گا میں اس کو text یہاں سے drag کر کے drop کروں گا جو بھی مجھے لیتنا ہوگا میں یہاں پہ لکھوں گا اس پہ بھی میں سیم ہی لکھ دیتا ہوں busy اور پھر ہم اس کو کریں گے اور بھی زیادہ اس کو bold کریں گے اور اس کی جو length ہے اس text کی جو size ہے اس کو ہم بڑھائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے کریں گے اور پھر یہاں سے ویٹھ ہائٹ سٹائلنگ سٹائلنگ کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آگیا ہمارا سٹائلنگ advance میں جائیں گے تو ہم اس میں اور بھی options کو explore کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے option اور یہ text اور یہاں پہ ہماری آگئیس کی size ہم اس کو size کو increase کریں گے تو یہ size increase ہو جاتی according to our need ہم اس کی size کو increase کریں گے ہم اس کی جو height ہے line height اس کو کم کرتے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں extra light یہاں سے ہم اس کی spacing جو ہے وہ تھوڑی align کر دیتے ہیں ہم اس کو h1 title کی طرح رکھ دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو custom custom میں رکھتے ہیں ٹھیک یہ ہو گیا ہمارا اور اس کے علاوہ underline بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو telec form میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کئی link ڈال سکتے ہیں پھر اس کو according to need آپ جا کے update کر دیں گے یہاں پہ اس طرح سے ہم نے update کر دیا اپنے page کو نئے نمیلے page کو ہم نے update کر دیا یہ ہماری website ہے اس کا home page اب ہم دیکھیں گے ہمارا page کس طرح سے لگ رہا ہے ٹھیک تو ہمارا page دیکھنے کے لیے ہم اپنی website کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے لگ ہے یہ page بنائی بنایا تھا اور اور اس کی ہم نے یہ editing کی تھی اس طرح سے ہمارا page لگ رہا ہے اس کا look اس طرح سے لگ رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ page ہمارا home page بن جائے تاکہ ہمارا client آتا ہے یا visitor آتا ہے اس کو home page میں بنایا ہوا page دیکھ جائے ہم dashboard میں آئیں گے اور dashboard میں جا کے ہم یہاں پہ settings میں جا کے پھر reading میں جا کے پھر ہم کریں home page display میں جا کے بریزی کو سیلیٹ کریں گے پوسٹ پیج میں جا کے بھی بریزی کو سیلیٹ کریں پوسٹ پیج اس کا کام نہیں ہے کوئی بریزی کو کریں گے تو ہو گیا ہمارا پہلے website ہماری لگ رہی تھی اس طرح ٹھیک اب ہم جائیں گے اس طرح سے ہماری website لگ رہی تھی ہم refresh کریں گے اس کو تو ہماری website کچھ اس طرح سے دیکھنے لگے گی ویلکم ٹو ورڈپریس پس پورٹ ایڈیٹ اوڈیٹ اوکی ہم ویزٹ کرتے ہیں سائٹ کو دیکھتے ہیں کس طرح لگ رہی ہے اچھا تو یہ اب ہماری ہو گئی website ہماری website لگ گی اس طرح سے آپ اس کو دیکھ نے کے لیے یہ پہ جا کے اس کو کپی کر کے ان کو موڈ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہماری website کس طرح سے لگ رہی ہے اگر کوئی بھی visitor ہماری website میں آئے گا تو اس طرح کا interface آج گا اس طرح سے ہماری website لگ گئی ہم اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ elements ایٹ کر سکتے ہیں ہر کیز ایٹ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے تاکہ ہماری website خوبصورت سے خوبصورت لگے تو یہ تھا سمپل tutorial zero سے لے کے website بنانے سے لے کے بریزی کو انسٹال کرنے تک اور اس پر ایک سیمپل پیج بنانے تک یہ تھا سمپل پروسیزن بریزی پر